اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فیصل آٹو ورک آپ کو آج میں ڈیڑھ سو سی سی یہ لوڈر رکشہ ہائی سپیڈ ہے اس کا جو ہیڈ والا سٹڈ ہے جس کو ہم سلائی بولتے ہیں اس کا سلپ ہو گیا ہے وہ پہلے لگا ہوا تھا دس ایم ایم ایک شارعہ پچیس چوڑی میں جو سلپ ہو چکا ہے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اور باریک چوڑی ہونے کی وجہ سے اب میں اس کی جگہ نیا بش لگاؤں گا یہ دیکھیں میرے پاس الٹی چوڑی کا موس ہے یہ اس سے کوئی بھی جو بش اندر رہ جائے اس کو کھولا جاتا ہے کیونکہ اس کی چوڑی الٹی ہوتی ہے اور یہ نوکی ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے یہ دیکھیں یہ باہر نکل گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا بش لگایا ہے یہ بھائیوں سے میں بتا دوں بھائیوں کو کہ جب بھی یہ بش لگائیں جو سٹڈ سلائی والا ہوتا ہے یہ کم از کم آپ اتنا لمبا لگائیں جتنا اس کا جینون لگا ہوا ہوتا ہے اس فراغ اتنا لمبا لگائیں یہ جلدی سلپ نہیں ہوگا اور کوشش کریں کہ اس کو موٹی چوڑی کا لگائیں تاکہ سلور میں اچھی طرح پکڑ کر لے باریک چوڑی سلور میں اچھی پکڑ نہیں رکھتی یہ میں اس کی جگہ لگا رہا ہوں چار ستر کا یہ چار ستر کا موس اور یہ وولٹ ہے اس کی میلی میٹروں میں جو پمیش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بارہ اشاریہ ستر بارہ اشاریہ ستر ایم ایم اس کی پمیش ہوتی ہے اور جو ہم نے اس کے اندر ہول لگانا ہے سٹڈ کے لیے وہ ہوگا چھ اشاریہ پچاس یعنی کہ ساڑھے چھ ایم ایم کا ہول لگانا ہے اور یہ ساڑھے چھ ایم ایم کے ہول میں آپ جو موس لگائیں گے وہ ہوگا آٹھ ملی ایک اشاریہ پچیس چوڑی میں بوش لگانے کے لیے تو آپ کو تقریبا ساڑھے داس ایم ایم کا ڈریل کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے یہ لگانا ہے یہ دیکھیں یہ میچک اس کو لازمی لگائیں تاکہ بوش اندر اچھی طرح پکڑ کر لے اور واپس کھلنے کی کوشش نہ کرے یہ چار ستر کا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو میچک لگا کے اس کو ٹائٹ کروں گا اس کو اتنا ٹائٹ کریں کہ یہ خود بخود ٹائٹ ہونا رک جائے اور یہ چوڑی اپنی پوری جگہ پہ بیٹھ جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر سے کٹائی کرنی ہے اور یہ کوشش کریں خاص طور پر یہ جو ہیڈ سلائی والا بوش ہوتا ہے یہ جتنا سراخ اس کا لگا ہوا ہوتا ہے کم از کم آپ کو اتنا بوش لازمی لگانا چاہیے اور موٹی چوڑی کا لگائیں تو انشاءاللہ یہ سلپ نہیں ہوگا یہ ڈیر سو سیسی کے جو سلائی کا سید ہوتا ہے اس کی ایک شارعہ پچیس چوڑی ہوتی ہے اور یہ آٹھ ایم ایم موٹائی ہوتی ہے اس کی جو سیونٹی کا ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے چھ ایم ایم اس کی موٹائی ہوتی ہے اور ایک چوڑی ہوتی ہے یہ اس سے موٹا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ وولٹ جو میں نے لگایا ہے چار ستر کا اس کو فل ٹائٹ کر لیں فل ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو آپ کٹ لیں یہ دیکھیں پوری پوری اس کو ٹائٹ کرنا ہے آپ نے اگر آپ لوز رکھیں گے اس کو جب آپ یہ سٹارٹ کھولیں گے تو دوبارہ اس کے ساتھ ہی کھولے جائے گا اور کوئی بھی وولٹ ٹائٹ کریں تو وولٹ کو مدے نظر رکھ کے ٹائٹ کریں کہ وولٹ ہے کتنا اس کو ہم نے کتنی ٹارک سے ٹائٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جو میں نے ایک چھینی بنائی ہوئی ہے یہ ایک سریعے میں جو ٹوٹا ہوا موس ہوتا ہے اس کو سراہ کر کے اس کو اس سریعے کے اندر ڈال کے اور آگے سے اس کی جو تیز کیا ہوا ہے یہ کوئی بھی وولٹ ہو اس کو یہ کاٹ دیتا ہے بڑے ایزی لی اور اس کو بنا لیں یہ وولٹ کاٹنے کے بہت اچھے کام آتی ہے یہ دیکھیں یہ چار ستر کا وولٹ تھا میں نے اس کو دو چار چھوٹیں لگائیں اور یہ کٹ گیا اور یہ اس کو ہم اوپر سے تھوڑا برابر کر کے اس میں دوبارہ موس کریں گے یہ دیکھیں یہ کٹ گیا ہے اور یہ اوپر سے ہلکا سا اس کو جو کونے اوپر رہ جاتے ہیں اس کو برابر کریں برابر کرنے کے بعد تاکہ جین اپنی جگہ پہ اچھی طرح بیٹھ جائے اور برابر کرنے کے بعد یہ آپ نے بڑے ہیمر سے اس کو چھوٹ نہیں لگانی یہ ہلکی سی چھوٹی سی تھوڑی چھوٹا سا ہیمر ہو جس سے آپ ہلکی ہلکی چھوٹ لگا کے اس کو اوپر بٹھا دیں اگر زیادہ اوپر ہے تو اس کو گرینڈر کریں یا اس کو کسی اور چیز سے برابر کر لیں یہ دیکھیں یہ اس میں میں موس لگا رہا ہوں جو سلائی کا سید ہے ڈیر سو سیسی کا وہ ہوتا ہے آٹھ ملی ایک شاریہ پچیس چھوٹی میں یہ آٹھ ملی ایک شاریہ پچیس چھوٹی کا یہ ٹیپ لگا رہے ہیں یہ سلائی ہونے کی وجہ سے ہینڈل ڈریکٹ اس میں نہیں آ رہا یہ میں نے نیچے وہ ہینڈل بنایا ہوا ہے جو کوئی بھی ہینڈل لمبا کرنا ہو تو اس کے آگے اس کو لگا دیتے ہیں یہ لگانے کے بعد بڑا ایزی لی اس میں گھوم جاتا ہے اور یہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے اس میں یہی سسٹم جو چلے گا یہ دیکھیں اس میں موس ہو گیا ہے یہ جو سلائی کا سید ہے چھوٹی کا وہ ایک شاریہ پچیس ہے اور یہ آٹھ ایم ایم اس کے مٹائی ہے یہ دیکھیں یہ موس ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو سٹڈ ہے اس کی لمبائی کتنی ہے اس میں جو نیچے کالر ہوتی ہے وہ کالر کتنی اس انجن کے اندر جانی ہے یہ لازمی دیان میں رکھیں ویسے آپ اس کو ٹائٹ کریں گے تو ویسے نہیں ہوگا اوپر رہ جائے گا تو پوری کسائی نہیں ہوگی اس لیے آپ اس کو لازمی چیک کر لیں دوسرے جو سٹڈ ہے اس میں لگا کے اس کے ساتھ اس کو کھڑا کر کے چیک کر لیں کہ یہ کتنا اس کے اندر جائے گا کالر اتنا آپ اس کو سراکھ لگائیں یہ اس جگہ ڈریل تو لگتی نہیں ہے اس لیے جو میں نے جگار بنایا ہے یہ گرینڈر کے آگے چکہ لگا کے اس جگہ یہ بڑا ایزی لی لگ جاتا ہے جہاں ڈریل نہیں آتی وہاں لگ جاتا ہے یہ اس میں تھوڑا سا ڈریل لگا کے اس کو نیچے کر کے اب اس میں دیکھیں گے کہ جتنی اس کی کالر ہے وہ ساری اس کے اندر بیٹھ جائے اور سٹارٹ جو باقی سٹارٹ ہیں ان سٹڈوں کے بلکل برابر آ جائے یہ دیکھیں یہ لگ گیا ہے اور ہم اس کو یہ اوپر سے چیک نٹ کر کے اس کو ٹائٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ اوپر سے ٹائٹ ہو رہا ہے اور یہ سلائی کا بوش کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کو دوسرے وولٹوں کے بلکل برابر رکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح ٹائٹ کریں ٹائٹ کرنے کے بعد دیکھیں کہ یہ ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو لازمی چیک کریں کہ دوسرے وولٹ جو سٹارٹ لگے ہوئے ہیں ان کے بلکل برابر ہونا چاہیے اس سے لمبا نہیں ہونا چاہیے اگر اس سے لمبا ہوگا تو یہ اچھی طرح اپنی پوری پکڑ نہیں کر سکے گا اور یہ کالر اس کی جو نیچے انجن میں جتنی بیٹھنی ہے اتنا آپ اس میں ڈریل لگا کے اس کو پورا نیچے بٹھا دیں اور یہ موٹی چوڑی کا بوش جو میں نے لگایا ہے وہ انشاءاللہ اتنی جلدی سلپ نہیں ہوگا کیونکہ وہ چار ستر کا ڈریل ہے اور اس کی بارہ چوڑی ہے اور چار ستر تقریباً بارہ اشاریہ ستر ایم ایم کے تقریباً اس کے برابر ہوتا ہے بارہ اشاریہ ستر ایم ایم کے اور یہ دیکھیں یہ ٹائٹ ہو گیا اس کے بعد یہ چیک نٹ کو نیچے سے کھول کے اس کو اوپر سے اتار لیں اتارنے کے بعد یہ بوش آپ کا کمپلیٹ ہے اور یہ کوشش کریں کہ جو بھی ایسا کام ہو اس کو اتنی مہارت اتنی صفائی سے کریں کہ پتا چلے کہ یہ بوش لگا ہوا ہے اور یہ واقعے کسی کاریگار کی یہ کاراگری ہے یہ بلکل بوشتیار ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایسے ہی جیسے میں یہ ویڈیو بناوں گا میں آپ کو بیجتا رہوں گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ شروع آپ کے پاس